ہیلو دوستوں موویزار میں آپ کا سواگت ہے پلین کا کرو میمبر سب کی سہائیتہ کرنے میں ویست ہے لیکن یہ خرامی لڑکا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے ائر ہوسٹس کے پچھوارے پہ ہاتھ لگاتا ہے اور بار بار اسے تنگ کرتا ہے لیکن جیسے وہ کچھ پوچھتی ہے وہ تینا طرح کے کمنٹ کرتا ہے ائر ہوسٹس اس کے اس گھٹیے چیزوں پر پھر بھی ہستی ہے اور آگے نکل جاتی ہے تھوڑی دیر میں پھر سے سب کچھ ساماننے ہو جاتا ہے سب ہی اپنے اپنے کاموں میں ویست ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں وہ لڑکا پھر سے شور کرنا شروع کر دیتا ہے اور بار بار ائر ہوسٹس کو تنگ کرتا ہے لیکن اس بار وہ اس کو ایسا تکڑا جواب دیتی ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور اس کے کان میں بولتی ہے ایسا دوبارہ کرنے کی سوچنا بھی مت یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور سبھی تالیوں سے اس کی اس چیز کا سواگت کرتے ہیں تو یہ تھی ایلا جو اس مووی کی مین کردار ہیں یہاں سبھی کرو میمبر تھک ہار کر ہوتل میں اپنا روم لینے جاتے ہیں ایلا بھی اپنا روم بک کرواتی ہے اور سیدھا ہوتل کے روم میں چلی جاتی ہے یہاں وہ پورے دن بھر کام کرنے کے بعد تھک گئی ہے وہ اپنے کپڑے چینج کرتی ہے اور نہا دھوکے بیٹھ جاتی ہے اسی بیچ میں اسے خیال آتا ہے کہ اسے بار میں جا کر اپنی تھکان کو دور کرنا چاہیے وہ فٹا فٹ بلیک سیکسی گاؤن نکالتی ہے اسے پہنتی ہے اور نکل جاتی ہے سیدھا بار میں وہاں وہ ایک وائن کا گلاس لیتی ہے اور جیسے پینے لگتی ہے اس کی نظر ایک آدمی ور پڑتی ہے جو پیشے سے ایک بہت بڑا بیجنس مین ہے دونوں کی باتیں ہوتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہیں ان کی ایک بانڈنگ شروع ہو جاتی ہے دونوں ایک ساتھ مل کر خوب شراب پیتے ہیں اور شراب کے نشے میں ٹلی ہو کر دونوں اپنے ہوتل کی طرف واپس بھی آ جاتے ہیں ایلا اپنے ہوتل کے روم میں چلی جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ بھی اسی ہوتل میں رکا ہے یہاں ہوتل میں روم کی گھنٹی بزتی ہے وہیں وہ دیکھتی ہے تو وہی آدمی سامنے دکھائی دیتا ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ اب تو مجھا آئے گا وہ سیدھا دروازہ کھولتی ہے وہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ نشی میں ٹلی ہیں اسی لئے انہیں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے بعد میں دونوں ایلا کے روم میں چلی جاتے ہیں رات بر گھپا گھپ ہوتا ہے اور جب صبح ایلا اٹھتی ہے تو اس کے پیرو تلے جمین کسک جاتی ہے اس آدمی کا مردر ہو چکا ہے ایلا کو کچھ نہیں پتا ہے وہ ایک دم شاک میں چلی جاتی ہے اور ٹائلٹ میں جا کر فارمیٹنگ کرتی ہے لیکن اب اس کے سامنے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہوگی ہے کہ آخر اس کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے جس کا اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے ایلا بہت روتی ہے اور اپنی قسمت کو کوشتی ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اب یہ کام کیسے کرا جائے وہ سب سے پہلے ہوتل میں چدر کو ڈھونٹی ہے اس لاش کو لپیٹتی ہے اور بارٹم میں ڈال دیتی ہے اور جب وہ روم سے بہار آتی ہے وہ دیکھتی ہے بیٹشیٹ پوری گندی ہو چکی ہے ہوتل میں کچھ ایکسٹرا بیٹشیٹ ہوتی ہیں وہ انہیں نکالتی ہے پہلے وہ گندی بیٹشیٹ کو پیک کرتی ہے اور نئی والی بیٹشیٹ بچھا دیتی ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو دوسری طرف وہ جیسے ہی اسے علمیرہ میں رکھتی ہے پھر چھے دور پر بیل بزتی ہے یہ روم کلیننگ سرویس ہوتی ہے لیکن ایلا بولتی ہے کہ اسے کوئی بھی سرویس یا روم کلیننگ نہیں کروانی ہے کیونکہ سب کچھ ٹیپ اینڈ ٹاپ ہے ایدھر وہ جیسے ہی روم کا دروازہ بند کرتی ہے وہ چپکے سے روم کلیننگ والی کو دیکھتی ہے کہ وہ آخر کر کے رہی ہے جیسے وہ روم کلیننگ سرویس والی دوسرے روم میں جاتی ہے ایلا فٹہ فٹ اسے کلیننگ کا سامان چورا لیتی ہے اور اپنے روم میں آ جاتی ہے اور سب بھی خون کے دھبوں کو ساف کرتی ہے اسے اب بھی بہت برا لگ رہا ہے کہ جس آدمی کو کل رات کو ملی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے پر اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ اسے فون کرنا چاہے اپنی ائرلائن میں کہ وہ بیمار ہے اور وہ آ نہیں سکتی وہ مان جاتے ہیں اور اسے کچھ ٹائم کی اور چھٹیاں دے دیتے ہیں ادھر اس کی ٹرک کام کر جاتی ہے اور دوسری طرف اب یہ سوچتی ہے کہ آگے کیا کر جائے اتنی زیادہ پریشانی میں نیند کب آگے اسے پتا نہیں چلتا وہ صبح اڑتی ہے لیکن اس کا پیر ایک نوکلی چیز پر پڑتا ہے یہ اسی بیجنس مین آدمی روزر کی چابی ہوتی ہے جہاں وہ اس کے روم میں جاتی ہے یہ دیکھنے کہ آخر اس کے آئیڈنٹیٹی کیا ہے یہ ہوتل ون سٹار تھا اس لئے اس میں کیمراز بیارہ نہیں تھے تاکہ لوگ جب مرجی بے دھڑک آئے جائیں یہاں وہ روزر کے کمرے میں آتی ہے اور چھان بھی شروع کر دیتی ہے اسے کچھ خاصی ثبوت نہیں ملتے لیکن اسے ایک چیز ملتی ہے اسے اس کے کبرٹ پر رکھا ہوا ایک والٹ ملتا ہے اس کے اندر اس کا لائسنس ملتا ہے جہاں اس کے پتا چلتا ہے کہ اس کا نام روزر نہیں بلکہ کچھ اور ہے اور وہ ایک فیمس لیکھک ہے اسے ایک دم سے یاد آتا ہے کہ شراب کے نشے میں روزر نے اس کے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے ایسا نہیں کرنے دینا چاہتی تھی اور اس نے اس کا گسے میں قتل کر دیا اگر وہ مزرم ہوتا تو لیکن اب وہ ایک فیمس لیکھک ہے پولیس اسے کبھی نہیں چھوڑے گی وہ یہ پلان بناتی ہے کہ اس کا سارا سامان پیک کر کے وہ اپنے روم میں لے آئے گی اور ایک ایک چیز کو تباہ کر دے گی تاکہ پولیس کو بھنک تک نہ لگے کہ روزر یہاں پر رکا تھا وہ اپنے پر سے کچھ پیسے لیتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے اتنے میں پلمبر آتا ہے اور ایلا کے روم میں جبردستی گھوچ جاتا ہے یہاں ایلا اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نیچے کے روم میں بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی ہے اور میں ہوتل کے لیے کام کرتا ہوں اس لئے تو مجھے نہیں روک سکتی اور وہ سیدھا بات روم میں گھوچ جاتا ہے ایلا کو پتا تھا کہ وہ اندر جا کر سیدھا لاش کو دیکھ لے گا اور ایلا کو جبردستی اس پلمبر کو بھی مارنا پڑ جائے گا لیکن جب تک کی ایسا ہوتا اس کا فون بجتا ہے اور ہوتل کا مالک کہتا ہے کہ یہ اس میل ہے وہ اوپر والی فلور سے آ رہی ہے نہ کہ اس روم سے اس لئے وہ اسی طرف چلا جاتا ہے یا ایلا کے ہاتھوں سے ایک اور خون ہونے سے بج گیا ایلا فٹا فٹ سارا سامان نکالتی ہے اور شروع ہو جاتی ہے اپنا کام کرنے کے لیے وہ اس لاش کو چھوٹے چھوٹے تگڑوں میں کٹ کرتی ہے اور بھر دیتی ہے بیگ میں اور دھیرے دھیرے یہ کام وہ ڈیلی کرتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے اور اگلی صبح پھر سے اٹھ کر وہ وہی کام پر لگ جاتی ہے یہاں اس نے چھوٹے چھوٹے بیگ بنا لیے ہیں تاکہ کسی کو بھی بھرک نہ لگے اگلے دن اس نے دو کام کرنے ہیں ایک اپنے کام پر جانا ہے دوسرا ان ڈیکس کو ٹھکانے لگانا ہے وہ ہر طرح سے چیک کرتی ہے کہ کوئی خون کا دھبا تو نہیں رہ گیا تاکہ میں چپ چاپ نکل جاؤں یہاں سب کچھ اوکے کرنے کے بعد ایلا روم کے باہر آتی ہے اور چیک آؤٹ کرتی ہے لیکن لفٹ میں جاتے ہوئے کوئی بھی یہ پتا نہیں لگا سکتا کہ یہ خوبصورت لڑکی ابھی کیا کام کر کے آئی ہے یہاں ایلا جیسے ہی باہر نکلتی ہے وہ دیکھتی ہے ایک بزرگوں کو لے جانے والی وین باہر کھڑی ہے اتنے میں اس کا دماغ اور چلتا ہے وہ سب سے پہلے سات پڑے ڈسٹ بین میں چھوٹے سے بیک کو ڈالتی ہے اور ساتھ میں ایک بزرگ کپل کھڑا ہوتا ہے ان سے وہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سمان اس گاڑی میں رکھوانا ہے کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہو بس پھر کیا تھا ایلا ان کے سمان کے ساتھ ساتھ اپنا بیک بھی رکھوا دیتی ہے اتنے میں اس کا یہ کام بھی پورا ہو گیا اب وہ چل دیتی ہے اپنے کام کی طرف لیکن یہاں اس کی جانے کے بعد روم کلیننگ سرویس والی اندر آتی ہے اور وہ جیسی بیک کھلتی ہے وہاں پر خون سے لطپ شٹ کو دیکھتی ہے روتے روتے باہر آ جاتی ہے یہاں ایلا سوچتے ہیں کہ اس نے سب کام آسانی سے بڑیا کیا ہے لیکن یہاں ایب بی آئی بھی پلین میں چڑ جاتی ہے تب ہی اسے پولیس کی سائرن کی آواز سنتی ہے وہ جیسے ہی باہر کی طرف دیکھتی ہے پلین بلکل کھالی ہوتا ہے اور اس طرف اس کے اوپر گن پوائنٹ کی جاتی ہے اور یہاں وہ پھر سے ایک چال چلتی ہے اور وہ اس کی گن نکال کر اسی پر ہی تان دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے یہاں ایب بی آئی چاروں طرف سے اس کے پلین کو گھیر لیتی ہے وہ بچنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ بچ نہیں پاتی اور وہ انت میں پکڑی جاتی ہے اس طرح سے خوبصورت لڑکی کی چلاکی کا انت ہو جاتا ہے کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو